بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لیکن کہانیوں سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ تھیٹر جب شروع تو اس وقت یہ کرتے تھے کہ بلی چڑھانا اور یہ وہ اس طرح کی رسمیں تھی جن سے انہوں نے وہاں پر ان چینوں کو لے کر جیسے منتر اذبر کر لیتے اور وہ اسی طرح پھر وہاں ایک پادری اور پروہت کے پیشے نے جنم لیا جو ان چینوں کو دیکھتا تھا کہ ان میں کوئی کھڑ ہو جائے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے پھر وہ معفوق الفطرت ہستیوں کی نکال کرتے تھے ماسک پہن کر اور ان جیسی حرکتیں یعنی کہ مائن کرتے تھے اس طرح یہ تھیٹر جو ہے کہتے ہیں پھر مذبی رسومات سے سیکنڈ تھوڑ کہ یہ کہانیوں سے کہانیاں سنتے تھے بچپن میں تو وہاں سے لوگوں کو شوق پیدا ہوگا کیوں نہ ہم ان کہانیوں کو زندہ حالت میں دیکھیں تو وہاں سے تھیٹر نے جنم لیا اس لیے تھیٹر کی ڈیفنیشن بھی اسی طرح ہے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کہانیوں کو لوگ زندہ حالت میں کرداروں میں دیکھنا چاہتے تھے تو پھر تھیٹر کو ہم نے شروع کیا اس لیے ڈیفنیشن ڈراما بھی یہی ہے کہ دو مخالف کوتوں کے ٹکراؤں کی کہانی جو زندہ کرداروں کے دریئے ناظرین کے سامنے سٹیج پر پیش کی جائے وہ ڈراما کہلاتی ہے اب کیونکہ ٹی وی بھی آ گیا فلم بھی آ گیا اس لیے ہم اس میں اضافہ کر دیں گے کہ تھیٹر ٹی وی اور فلم میں جو پیش کی جائے تو اسی طرح کہانیوں سے بھی تھیٹر نے جنم لیا یہ چار خطوں میں تھیٹر پلا پڑا جن میں مصر، چین، جنان اور انڈو پا موسیقی 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 سگیر کا تھیٹر پہلے تو یہ لچکری زبان بولی جاتی تھی فارسی میں جیسے منگول اور یہ وہ اسی طرح فوجی لچکری زبان ہوتی تھی پھر آستا آستا اس میں اردو زبان جو ہے اس نے جنم لیا پھر اردو کا وہ کیا کہتے ہیں اورنگ زیب کے دور میں برس گیر میں پہلا تھیٹر وہاں کیسر باغ میں ہوئا جسے امانت لکھنوی نے لکھا تھا اور اس کھیل کا نام تھا اندر سبا تو پھر اردو زبان کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ اس کو کسی نے قوم نے ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ نہ ہو سکی پھر اردو زبان پروان چڑ گئی اسی طرح لچکری زبان جو ہے وہ آستا آستا ختم ہوئی اردو زبان کو اروج حاصل ہو گیا پھر میں میں نے سیونٹی ایٹ سے آغاز کیا تھیٹر کا تو اس وقت مختلف جگہ پر تھیٹر ہوتا تھا جیسے الہمرا نہیں بنا تھا وہاں پر ایک وہ جسے ہم کیا کہتے ہیں تھڑا جسے ہم کہتے ہیں بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پردہ لگا ہوتا جس کو ہم ہاتھ سے کیا ہیتے تھے تو ڈراما شروع ہونے سے پہلے سانڈ سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا اکثر تو ہم مو سے اچھی سے آباز لگاتے تھے خواتین و حضرات ملازہ کیجئے کھیل فلاں تو کھیل شروع ہو جاتا تھا پھر میں نے جب سیونٹی ایٹ میں باگجنا اوپن ایر تھیٹر میں پہلا کھیل ویزا پاسپورٹ کیا تو اس میں میں نے پھر اپنا میں گھر سے ڈیک لے کے گیا سانڈ سسٹم اور میں نے پہلی دفعہ چھوٹا جو سینموں میں کومی ترانا چلتا تھا وہ ایک سینموں سے میں نے ریکارڈ کیا اور وہاں چلایا تو لوگوں میں بڑا ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا تھیٹر پہ ترانا جیسے سینموں میں چلتا ہے تو وہ پھر بڑا لوگوں میں ایک خوشی کا اظہار ہوا کہ یہ اچھی بات ہے اے بان دلائش کو پوریاں نیا پیاں دھگینے نا الگاں میں آئیا ان بانگا پوریاں نیا 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 پہلت ہوا کڑے پیپ بٹی میں پہن سنلے دیرے میڑے اپنی کالی جیب باند رکھ نایتا میڑی جیب بھی چل دیئے تے ہاتھ بھی اچھا ہاتھنا میڑے بھی چل دے ہیں م Willem پیپ بیدی شوکار بھی چل دا ہوا ملی دری پیجی بھائی بھلی دیر جی پھائی مہنے ہو گئی کی تُقب پاپن آکر در Stredi حبید اے دلقرب غلا لی میں لوگ سپلالا میرے دل riot کھرا چا میں نہیں ہوں ڈلی تrier دعائی رب درمو بتبعہ رون بگرموں وہ رو لو入 کس بلو � courts rua ٣ٹنے کھرنم ٣ٹنے can اکس بہر ہمارا میں تھیٹر کا آروج رہا اور فیملیز بے پناہ آنا شروع ہو گئی اور آلہ کلاسک پلے جو ہیں وہ ہوتے رہے اور اس میں ٹکٹ بھی بہت تھوڑی تھی اور اسی طرح فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ آ کر دیکھتے تھے اتنا خوبصورت تھیٹر ہوتا تھا اور پھر آج ساہ سا پھر اسی طرح نائنٹی نائن دسمبر سے تھیٹر بگڑ گیا وہ اس لیے کہ تھیٹر کے اندر گانا ان ہو گیا پھر اسی طرح میوزک شام ہوئی پھر اس میں گانے ہوئے پھر اس طرح کرتے ایک ڈرامے پرائیویٹ اصل میں نائنٹی ٹو ثری سے پھر پرائیویٹ تھیٹر بننے شروع ہو گئے لہور میں جیسے پہلا پرائیویٹ تھیٹر تماسیل بنا پھر اسی طرح پھر لاہور تھیٹر بنا پھر اسی طرح کراؤنٹ تھیٹر بنا ناز تھیٹر بنا اسی طرح لاہور میں تھیٹر اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر سینما تھیٹر بنتا چلا گیا مختلف شہر تو تھیٹر کے جو حالت تھی وہ بگڑنا شروع ہو گئی پھر یہ ہوا کہ ڈرامے میں گانے کا انٹر ہونا جو تھا وہ کہانی ڈریکشن اور رائٹر کو مائنس کرتے چلے گی پھر جو موں میں آیا بولتے گئے گانے چلتے گئے اور تھیٹر جو ہے اپنی اصل شکل کھو بیٹھا تو ہے کہ تھیٹر کی بہتری کے لیے ہمیں اقدام کرنے چاہیے اس کے لیے ہمیں کم از کم انتظامی اور گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک تو جیسے پہلے پینل ڈریکٹر ہوتا تھا وہ پینل میں جو ڈریکشن دینے والے جو تھے ان کے نام پینل ایک بنا ہوا تھا تو ہمیں دوبارہ اس پینل کو بحال کرنا ہوگا سینئر لوگوں کو اس میں لانا ہوگا تاکہ ڈریکشن کا شبہ لیدہ ہو ادھاکاری جو کر رہے وہ ادھاکاری کریں آج کل کیوں گیا ہر بندہ رائٹر ڈریکٹر ایکٹر پڑا لکھا ہے یا نہیں بھی پڑا لکھا اس کو سائن نہیں کرنے آتے وہ ڈریکٹر بنا ہوگا ہے رائٹر بھی بنا ہوگا ہے تو اس لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ایک منیٹرین ٹیم بنانی چاہیے جو کہ یہ سارا کچھ دیکھے لک آفٹر کرے اور اس میں سکرپٹ کا رول بہت ہے ہمیں رائٹرز اچھے اچھے سکرپٹ لکھیں یا سینئر رائٹر جو ہیں ان کے سکرپٹ آج بھی کیے جائے آج کے دور کے مطابق ان کو تھوڑا سا ہم کٹنگ ٹرم کر کے پیش کریں تو مجھے امید ہے وہی ڈرامے آج کے دور میں نئے لگے ہیں کیونکہ پرانے رائٹرز جب سکرپٹ لکھتے تھے تو وہ آج بھی لگے تو لگے گا آج کے دور کے آج کے دور کی بات بھی انہوں نے پیچ میں لکھی گئے تو ہم کیوں نہ ہم سینئر رائٹرز کے سکرپٹ کریں اور پرانے ڈریکٹر جو کام کر رہے تھے جو پرانے ادایتکار ان کو بلائیں اور ایک پھر اچھے تھیٹر کی اگاز کریں اس میں کم از کم منیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے کمیٹی ہونی چاہیے جو تمام تھیٹرز پر جائے سینسرز کو دیکھے سکرپٹ دیکھے اور ریسل جو ہیں ایکٹروں اداکاروں کو اداکاروں کو جو ریسل ہے کم از کم پندرہ دن کم از کم کرنی چاہیے تو تب ہی جا کے سکرپٹ جو ہے وہ یاد ہوتا ہے اور ہر بار ہمیں نئی بات کہنے کو ملے گی اگر ہم سکرپٹ نہیں کریں گے تو روز وہ ہی ڈراما کریں گے جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کو بے حقوق بنا کر اور وہ ہی گانے یہ سسٹم گانے نکال بھی دیں تو انشاءاللہ مجھے میدہ لوگ دیکھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے ہمیں سخت اقدامات کرنے چاہیے اور مجھے میدہ ہے آرٹس کونسلنج جو ہے وہ تو کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ بقت لگے گا اور کچھ ہمارے سینئرز جو ہیں ان کی خدمات چاہیے تو انشاءاللہ مجھے میدہ ہے یہ تھیٹر بہتر کرنا کوئی مشکل نہیں جب تھیٹر بہتر ہو گیا پھر جی اپنی اثر ڈگر پر آ جائے گا اور فیملیز جو ہیں ہمیں واپس آنا شروع ہو جائیں گی اور ہمیں دیکھنے والے لوگ بھی ملیں گے اور پھر اس کو کرنے والے لوگ بھی آئیں گے اور لکھنے والے بھی آئیں گے انشاءاللہ جیسے ہماری الہمراہ کی پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی میں سٹوڈنٹس آتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں تو میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں سے کہ تھیٹر پر آنے کے لیے سیکھ کر آئیں تا کہ آپ کو تھیٹر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیسے کھڑے ہونا ہے فوٹ ورک آپ کا باڈی لینگویج وائس کوالٹی یہ چیزیں تو لاہور آرز کونسل نے یہ جو اکیڈمی اس لیے کھولی ہے تا کہ آنے والی نئی جنریشن یہی آئے اور یہاں سے سیکھ کر ایک اچھا آغاز ہو تھیٹر اور ٹی وی پر اسی طرح لاہور آرز کونسل نے کچھ کھیل بھی ہر مہینے دو تین مہینے بعد کرتے ہیں جو کہ فیملیز کو اصل تھیٹر دکھایا جاتا ہے اور فری دکھایا جاتا اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اس میں پانچ چھے سینئرز اور پانچ چھے یہ جونئر آنے والی سٹوڈنٹس کو موقع دیا جائے تو اس میں ہم شامل کر کے ان کو یہ کھیل پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا اور تمام تھیٹرز کو بلکے چاہیے کہ یہ جو نئی آنے والی جنریشن ہے اس کو اپنے ڈراموں میں حصہ دیں اور ان کو اس میں پرمام کرنے کا موقع دے تاکہ یہ اچھے کردار ان سے کروائیں اس طرح نئے آنے والے بھی جو ہیں وہ ایک اچھا تھیٹر لے کے آئیں گے اور اس طرح تھیٹر کی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی لہور آرز کونسل کے علاوہ پرائیویٹ تھیٹر کو بھی ایسا کرنا چاہیے پہلے ڈراما ہوتا تھا تو سکرپٹ ہم پڑھتے تھے ریڈنگ ہوتی تھی تین دن تین دن ریڈنگ اور کم اس کم کم اس کم بارہ دن ریسل ہوتی تھی روز بلا ناغہ کوئی اداکار ناغہ نہیں کرتا تھا کسی کی بہت پرابلم ہو گئی ہے یا بیمار ہو گیا تو تب وہ ایک دن نہیں ریسل بھی آتا تھا تو ڈرامے بضبوط ہوتے تھے آج کل کسی کو لکھ رہ نہیں آتا سینئر رائٹرز کے سکرپٹ چوری کرتے ہیں اور اس میں سے ایک لائن ون لائن لے کے اور ایک پیپر پر صرف ایک پیپر چھوٹا سا لے کے اس پر لکھتے ہیں تم نے ادھر سے آنا ہے تم نے ادھر سے آنا ہے تم نے یہ کہنا ہے تمہارے اس کہنے کے بعد جی لڑکی آئے گی پھر اس کے بعد وہ گانا کرے گی آپ کے ساتھ تو اس میں کوئی کانفلکٹ ہی نہیں ہے کہانی میں جو کانفلکٹ ہے وہ تو ختم ہی کر دیا کوئی ڈرامے کی ٹکراؤ کوئی کلائمکس کوئی کہانی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے آپ جس تھیٹر پر جائیں گے ڈراما دیکھیں آپ کو ہر جگہ ایک ہی ڈراما نظر آئے گا کیوں یہ آج کل جو رائٹر ڈریکٹر چوری کے سکرپٹ کرتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا یہی ڈراما پچھلے ہفتے ادھر چل رہتا ہے آگلے ہفتے ادھر چل جاتا ہے وہ ہی گانے ہیں دس بارہ جو گانے ہر تھیٹر پر آپ کو مل رہے ہیں خدا کے باستے تھیٹر کو واپس لے ہیں تھیٹر بڑی اچھی چیز ہے اس کے ذریعے ہم نئی جنریشن کو ایک تعلیم دے سکتے ہیں تو خدا کے باستے اس تھیٹر کو بہتر کیا جائیں اداکار کی جو عزت ہے وہ واپس لائی جائیں تاکہ سینئر لوگ جو ڈر گئے تھے اس تھیٹر کو چھوڑ گئے ہیں وہ انشاءاللہ جب اچھا تھیٹر ہوا سب واپس آئیں گے اور پھر ہم بہتر کام کریں گے تھیٹر کو بہتر کام کریں گے